ایسیوز آیا تو ہم لوگوں نے کئی قدم اٹھائے خاص کرکے جو ریشن ڈسکرمنیشن کا کبھی کبھی بات سامنے میں آتے ہیں ہم نے ہر راج کے مکہ منتریوں سے تچ میں رکھا اور وہاں کے پولیس کمیشنر سب سے ڈی جیز سارا سینئر افیسر کے ساتھ میرا لگاتر سمپرک میں ہوتا ہے تو 39 کے لوگ کہیں بھی اگر کوئی سمشیہ ان کے سامنے میں آتا ہے کوئی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے تو اس کے لئے سپیشل ٹریٹمنٹ اور سپیشل کیر دینا چاہیے تو جب ڈلی میں ڈلی پولیس کو ہم نے ایک سپیشل سیل بنا کرکی وہاں جوائن کمیشنر رینک آفیسر رکھا اور ایک ٹیم رکھا ہوا ہے تو میرے پاس میں دارزلین اور سکیم کے آس پاس سے کافی لوگ بھی آئے تھے اور باقی لوگ بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا جو سمشیہ ہیں وہ نورتیس سے ملتا جنتا ہے اس لئے جب پولیس پروٹیکشن سپیشل پولیس کا جو بیوستہ ہے وہ ہم لوگوں ملنا چاہیے حالانکہ نورتیس کے لئے سپیشل بنایا ہوا ہے لیکن اس میں ہم نے کلیرلی دیلی پولیس کو بھی کہا ہے اور انہے جگہ میں بھی کہا ہے کہ جو نورتیس کے لئے پروٹیکشن پولیس فورس بنایا ہے یا سپیشل سیل بنایا ہے وہ ہمارا نیپلی کمیونٹیس کا بھی سمشیہوں کو بھی وہ دیکھنا چاہیے ہم نے کہا ہے اس لئے دلی پولیس میں جیسے کہ دارجلنگ یہ خرسنگ ہے میرک ہے یہ سب ایریا نورتیس میں نہیں پڑتا ہے جو گرافی کے لئے نورتیس انڈیا جو ایک administrative mechanism ہے اس میں نہیں پڑتا ہے لیکن پرابلم لگ بگ سیم ہے اس لئے ہم نے کہا کہ باقی جگہ کہ اگر نیپلی کمیونٹیس کا کوئی سمشیہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو بھی ہمارا پولیس دیکھنا چاہیے میں نے اس لئے یہ سب بات آپ کو بتایا کہ ہم الگ ایک دوسرے کو فیل نہیں کرتے ہیں بہت سے تو سارا ہندوستان ایک ہے اور یہاں کوئی discrimination نہیں ہونا چاہیے پھر بھی نورتیس کے لوگ ہمارے نیپلی کمیونٹیس کے لوگ کچھ کمیونٹی کے آدھار پر کبھی discrimination ہوتا ہے اس کو special دھیان دینا چاہیے اس کا بیوستہ کیا ہوا ہے جہاں تک اس دیش میں ہمارا جو تو گورخاز کا اسٹھان کا بات ہے اب میں بیٹھے بیٹھے لیپلین جنرل صاحب سے بھی کچھ بات کر رہے تھے انہوں نے بھی کچھ issues بتایا بیسے بھی کچھ کچھ میرے جانکاری میں بھی ہے کہ نیپلی کمیونٹی فیل کرتا ہے کہ وہ پورا ان کو پرتیویتی کرنے کا آخر ملا نہیں سپیشلی دیموکریسی میں پولیٹیکل ریپریزنٹیشن کو بہت ایمپورٹن مانتا ہے راج نیتیک پتی نے دیلو ہوتے ہیں کیونکہ دیموکریسی ہے اور دیموکریسی میں پولیٹیکل وائس وہی سے آپ کو پولیسی بنتا ہے اور جو پولیسی بنتا ہے اسی سے دیش چلتا ہے تو نیپلی بھاشا بولنے والا اور نیپلی سنکھیا کا جتنا اس کا پروپرشنیٹ پولیٹیکل ریپریزنٹیشن اس دیش میں ہونا چاہیے وہ بنا نہیں ہے اس کا پریسٹی تھی کسی طرح سے ایک ایسا بن گیا کہ وہ ہو نہیں پایا تو اس کا بیورن پورا کرنے کا ہو سکتا نہیں لیکن یہ شروع میں جب ہم آزاد ہوئے اور اس سمیں جس طریقے سے جو جو پروپرشنیٹ ریپریزنٹیشن کا جیسے جو فاؤنڈیشن بنانا چاہتا ہے کہیں کہیں اس میں ٹھیک نہیں ہو پایا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل ریپریزنٹیشن نے کبھی مجھے بھی دکھائی دیا لیکن سوشلی کلچرلی اس میں کوئی بات بیوات ہونے کا عوشکتہ نہیں ہے میں جس دارجنگ جاتا ہوں یا شکن جاتا ہوں یا کہیں بھی جاتا ہوں تو میں یہ آشواشن ضرور کرتا ہوں کہ ایک بھارت میں ایک منتر ہونے کے ناتے ہمارا دائیت بنتا ہے کہ کوئی بھی سمجھ آئیں اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا انٹریس کا نظر انداز ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا اور سمجھنا یہ ہمارا ذمہ داری ہے اس لئے میں نے کافی لوگوں سے بات کیا اور میرا ایک نیچرل کنیکشن بھی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے نیپلی کمیونٹی کے ساتھ میں تو ہمارا جینا اور اتنا کھیننا یہ سارا ایک رہا ہے اس لئے سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتا ہے طورت مجھے چیز سمجھ میں آ جاتا ہے اور کنیکشن میں بہت جلی ہو جاتا ہے پھر بھی اگر مجھے اور میرے سامنے میں کچھ ایسا چیز دکھائی دیتا ہے کہ کہیں بھی کچھ ایشو سے جس کو بھارت سرکار کے اور سے دھیان دینے کا آؤ سکتا ہے اور میرے اسطر میں جہاں انٹرونشن کر سکتے ہیں پرسنل لیول میں آنے اور منتری ہونے کے ناتے تو میں آپ کو آشواشن دینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ جب بھی سمپرک کر سکتے ہیں آج سے تین دن پہلے ڈاکٹر مونس جی لوگ آئے تھے تو مجھے کہا کہ یہ نیپلی بادشاہ کا جو ریکنیشن ہوا ہے اس کا رجت زنتی منا رہے ہیں آپ کچھ سمیں کے لئے آ سکتے ہیں میں نے کہا کہ ایسے تو میرے پاس کوئی اس طرح کا انویٹیشن نہیں ہے اور جانکاری بھی نہیں تھا اور میں کمیٹڈ ہوں کافی میرا سمائی دیسائیڈ ہے تو مشکل ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سمائی کے لئے ہونے سے بھی آپ ہمارے بیچ میں آئی ہیں تو میں نے آج ان کو کمیٹمنٹ دیکھ کر پھر آپ کے بیچ میں آیا مجھے اس چیز کے لئے بہت خوشی ہے کہ آپ کے جو کچھ لیڈنگ فیگرز کو بھی ملنا ہوا بھارت کے جو فوج میں سر کیے کافی جو ریٹائٹ لوگ ہمارے بیچ میں آئے ہیں آپ لوگوں سے ملنا ہوا بات چیز زیادہ نہیں ہو پائے لیکن آپ سے ملنا ہوا وہ گرب کی بات ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھارتی فوج میں اور بھارت کی اتحاس میں ہمارے جو ورکھاس کا کونٹیبیشن ہے اس کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے ملنا ہوا ہمارے اپنے ابھی میں آسن رائیفلز کا پلیٹینن جبیلی میں گئے ہیں اس میں بھی میجورٹی بہت بڑا فورس ہمارے گورکھاس ہیں گورکھا ریجمنٹ تو ہی اور گورکھا ریجمنٹ کا جو اتحاس ہے اس کا جو بیکراؤنڈ ہے آپ لوگ دکھاؤ گا کبھی لگاتر جو آرمی چیف ہو رہے ہیں سب جی اب گھرکہ سے آ رہے ہیں آپ کے اتنا مطلب اس گھرکہ ریجمن کا اتحاس اتنا گروشانی ہے وہ ہم لوگ اس کے بیچ میں آپ لوگوں کا جو فوس میں جو ساتھ کر رہے ہیں یا جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں آپ سے مل کر بہت گروش محسوس کرتا ہے اور کبھی اور پہ اچھا سے اس طرح کا سمیلنگ کرنا چاہیے صرف بہتشا کے لیے نہیں جگہ جگہ آج مجھے بتایا گیا کہ اور جگہ میں بھی منایا جا رہا ہے ڈلی میں بھی مجھے بتایا گیا کہ اور جگہ میں آج کا اس اوسر پر یہ شب اوسر ہے اور بھی جگہ میں چھوٹا چھوٹا ایوینٹس منا رہے ہیں اسم میں پرشیم بنگال میں اور جگہ میں بھی منا رہے ہیں سکر میں منا رہے ہیں اس کے علاوے بھاشا کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو اور ایوینٹس کرنا چاہیے ہیں نیپلی میوزک اتنا ایک دل کو بھیلانے والا اتنا میجیکل ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج ہمارا جواہوں نے ایک گالہ پیش کیا میں نے اپنے اس میں بتا رہا تھا کتنا سویٹ ہے کتنا مٹھاس ہے اس ٹیون میں بھی اور بولی میں بھی ہم لوگ جادہ پہاڑی لوگ ہیں تو میوزکل ہوتے ہی ہیں ہمارا بول چال میں رہن سہن میں نیپلی گالہ کا میں اتنا خیدہ ہوں میں تو اتنا فیلم دیکھنے کا سمائی ملتا نہیں تو وہاں نیپال سے بہت اچھا اچھا گانا بنتا ہے اور بہت اچھا فیلم بنتا ہے فیلم تو میں اتنا دیکھتا نہیں ہوں گانا بھی جرور سننے کا کوشش کرتا ہوں اچھا اچھا گانا آتا ہے تو جو میوزک ہے وہ ہمارا نس نس میں بسا ہوا ہے پہاریوں کے لیے پورا نیپالی سماج کے لیے اس لیے کبھی کبھی جو جو کلچرل ایونس ہونا چاہیے جس میں پرانا سہیت بریشتی سے جو امپورٹن والا جس کو ہمارا آرٹ فرم کلچر فرم میں لائے کلاسیکل سیمی کلاسیکل اور خاص کرتے جو پہاڑیوں میں جو فوق فرم جو ہوتے ہمارا گانا دانس کا جو فوق فرم میں جو پیس کرتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بہت ہی مطلب اتنا بیٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جھوم جاتا ہے اور جو نیا آج کل یوام جو ہے وہ لگتا ہے موسک دیتا ہے اچھا اچھا گانا بناتا ہے مجھے خاص کر کے جو نیپلی میوزک میں دنیا میں بہت سارا میوزک میں نے سنا ہے بہت سا گانا میں نے سب بہتوں کا سنا ہے لیکن جو ریدم جو ٹیون جو مزا نیپلی گانا میں آتا وہ کہیں نہیں ملتا ہے تو میں زیادہ سمجھ نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی بہت اتحاس کا بہت زیادہ چیز بتانا نہیں ہے آپ کے بیچ میں ایک وان تو وان تھوڑا سامنگ کی بات شیئر کرنے کے لیے میں آیا ہوں اور مجھے آپ نے یہاں نیمان کرت کیا میں پورا سماج کو آپ کے جو کمیٹی ہے اس کارکرم کو جو آیوجت کیا بہتر ملی صاحب آپ کا عدیر سی آبوب سب اور خاصلی کافی یوٹ کافی جوان آئی ہیں دور سے شکن سے ہمارا چیف بنیسٹر پاون کمار چامننگ ساپ کا میسیج لے کر کے آئے ہیں اسام سے پردیدی آئے ہیں دہرہ دن سے آئے ہیں جلیل ساپ کچھ آئے ہیں اور بھی جگہ جگہ سے جتنے بھی آئے ہیں میں آپ کو تہر دل سے میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں کہ آپ نے اکتریت ہو کر کی اس سماروں کو ڈلی میں منارے کا پیسلا لیا ہے اور بھوشیر میں آپ کو ہر کام کے لئے آپ کا ہر تمندہ پورا ہو ایسا میں بھوان سے پراتنا کہتا ہوں میرا شب کام میں آپ کے ساتھ ہے اور پورے گھرکھا سماج نیپلی سماج آپ کو میں بجائے دیتا ہوں اس رجت جن کی اس رجت سماروں پر آپ کا نیپلی بھاشا کو پراتین بھاشا ہے لیکن کونسٹیٹیشن میں انڈیا میں پراتین اس کی آپ پچیس سال ہو گئے ہیں ورنہ تو اس کا اس کو عمر کا محساب نہیں لگا سکتے ہیں پراتین بھاشا ہے پھر بھی ایک سمجدانی پرکریہ ہے پچیس سال پورا ہونے پر آپ سب کو بجائے دیتے ہوئے آپ سب کو میں پھر سر دھنیوات دیتا ہوں شکریہ